بسم ربنا یسوع المصیح الہی سجود وجیہن فی دنیا بالآخرت عقائد آمداد فقر ماجودات بائیس تقلیق کائنات ربنا یسوع المصیح کے القادر مقردس جلالی اور بے اعب نام آپ سبوں کی سلام دی میں اللہ عنہ تعالیٰ کا شکردار ہوں جس نے آج ہمیں موقع دیا کہ ہم جتنی یہاں پر موجود ہیں مل کر شہدائی مسیحت پاکستان مخراج تحسین پیش کر سکیں میں جناب سیمول پیارا صاحب کا جناب سلیم گیبریل صاحب ان کی کابشوں کے لیے آرکنیلی انکریسٹر اسوسییشن کے لیے پر ہم کا شکر گزار دوں اور پھر جتنے یہاں پر سٹیج پر حاضرین بیٹھے ہیں میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ یہ سارے مل کر اور آپ سب مل کر شہدائی مسیحت پاکستان کے لیے یہاں پہ نفس کرسچن پیارنس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور جہاں بھی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں شہداء کے ساتھ کرسچن نفس آیا ہے اور نفس مسیحی جو ہے اس کو منصوب کیا جاتا ہے خداوند یسو مسیحی کی خسات تائیبہ کے ساتھ اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں اور اپنی مسیح قوم کے بہار یہ بات کہتا ہوں کہ شہادت جو ہے وہ مسیحیوں کی میراز شہادت مسیحیوں کو ویراست کے اندر ملی ہے اور ان کے جتنے بھی ہمارے جتنے بھی رسول گزرے ہیں جتنے بھی رسول گزرے ہیں سارے کے سارے رسول ماں سوائے چند کی بہتو رسولوں کو مسیحی رسولوں کو آپ کے اندر ڈالا گیا چھیڑا گیا آروں کے ساتھ جانگروں کی کھانے پینا کر انہیں جامع شہادت نوش پڑ کرنا پڑی لیکن وہ اپنے ارادوں اور اپنے ایمان اور اپنے ایمان کی تمام تر ایسے محرکات سے باز نہیں آئے بلکہ ہمیشہ ایمان کا انظہار ہی کیا اور یاد رہے ہمارا ایمان ہے کیا کس ایمان پر ہمیں شہید کیا جاتا ہے یا کس ایمان پر مسیحی شہادت حاصل کرتے ہے بائبل مقدس کے اندر اس ایمان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہو بائبل گھٹنا اس کے آگے چکے اور ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسو ہی خدا ہم مسیحی یسو مسیحی پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی اگر کوئی دے دے رہے راست پر یا اپنے ایمان پر جو لوگ زندگیاں قربان کر دیتے ہیں عام زبان میں انہیں شہدہ یا شہید کہا جاتا ہے اب بائبل مقدس ہمیں ایک اور بات بیان کرتی ہے خدا ان کے سوسی نے یوہنہ رسول کے مکاشفہ کے اندر فرمایا جان دیرے تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا تارج دنگ اب جان حقیقت کے اندر یا تورات کا مطالعہ کرے تورات کے اندر لکھا کہ انسان کی جان انسان کے خون کے اندر ہے اور اگر خون انسان کا بیتہ ہے اگر خون انسان کے اندر سے نکال دیا جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے سو معلوم ہوا کہ اپنے ایمان کے اوپر اپنے خون کا کاغری قطرہ بہانے کا نام شہادت ہے اور مسیحیوں نے انیس سو سنٹانیس سے لے آج تک جام شہادت نوش کی ہے اور ایمان سے ان حراف نہیں ایمان کا دام نہیں چھوڑا اور آج سبح جیسے سپاس نام میں بھی یہ بات آپ کے سام میں کھل گیا ہے اور آپ پر دیکھ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر حراف کیا صحیح کیوں نہ ہو واقعات کیا صحیح کیوں نہ ہو کتنا ہی کیوں نہ پریشر ہو مسیحی آپ نے ایمان پر دھتے رہی ہے اور ایمان کو ہاتھ سے جارے نہیں دیا جان چلی گئی ہے جان جان چلی گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہر خان تاروں کے عدد جدائی کی ایک خلا ہے جدائی ضرور ہے غم ضرور ہے لیکن اگر یہ غم تھوڑی دیر کے لیے ہے اور مسیحی ایمان مسیحی اقیدے کے مطابق جو لوگ خدا کی راہ میں جان دیتے ہے وہ مرتے نہیں بلکہ سو جاتے ہیں اور ان کا مالک ان کا آقا ان کا خدا خود آقا جگائے گا اور خود ان کے سروں کے اوپر زندگی کے تار یہ ہمارا مسیحی ایمان ہے اور اس ایمان پر نہ صرف ابھی اکہ کری بات کر کے میں ختم کرنا چاہوں گا نہ صرف 1947 سنے کے 2013 تک بلکہ اس سے آگے جب تک پاکستان کا موجود ہے یا جب تک دنیا کا موجود ہے مسیحیوں کا خور بہایا جائے مسیحیوں کو قتل کیا جائے مسیحیوں کو مارا جائے لیکن میں اس ایمان پر قائم ہوں یہ کبھی بھی اپنے ایمان سے انحراف نہیں کرتے دوسری بات پائیو مقدس بتاتی ہے جتنے شہید ہوتے ہیں ان شہدان کو ایک جگہ پر اکٹھے ہیں اور یہ چلا چلا کر خدا سے کہتے ہیں ہمارا انصاف کرو ہمارا انصاف کرو لیکن آسپان سے ایک آواز آتی ہے ابھی اور تمہارے بھائیوں کا شمار باقی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اور بھی شہید ہو جاتے ہیں اگر اور بھی مر جاتے ہیں تو نہ مسیح پاکستان سے غضاری کہا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے خور دے پاکستان کو بنایا ہے انہوں نے چانہی قربان کر کے پاکستان کو بنایا ہے انہوں نے اپنی عملات بیج دی ہیں انہوں نے مہاجروں کو بنا دے کر پاکستان کو بنایا ہے انہوں نے زخمیوں کی عیادت کر کے ہسپیٹل بنا کے ایڈوکیشنز کے سکول بنا کے طبعی ادارے بنا کے اداروں کو مستحکم کر کے اس پاکستان کو مستحکم کیا ہے وجود دیا ہے بنایا ہے اور اپنے ووڈ کاسٹ کر کے اس طب وجود لائے ہیں تو پاکستان کے اندر مسیحی کبھی بھی کسی کار پر بھی کسی انداز سے بھی نہ تو کسی ایسی چیز کے اندر ملابس ہو سکتے ہیں جو پاکستان کے حق نہیں ہم پر جتنے مرضی ظلم ہو جتنی مرضی زیادتیہ ہو بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ ہمیں عمل کا درست دینا ہے ہمیں محبت اور بھائچارے کا درست دے کر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی غرض سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے اور میں اس ایمان پر ہوں کہ پاکستان کے اندر اور بھی اندر شہادتیں ہوں اگر اور بھی لوگ مرے تو پاکستان کہ وہ مسیحی ہو اس بات کو سنیچئے کہ جب کبھی کسی مسیحی کا خور زمین پر قطرے بان کر گرتا ہے جہاں وہ قطرہ گرتا ہے وہاں سے اور مسیحی مہتا ہو جائیں گے وہاں سے اور مہتا ہو جائیں گے ہمارے پاس سے وہ شہدہ اگر چلے گئے ہیں اس دنیا سے سیسر برگیتہ اس دنیا سے چلے گئی ہے شمال بھٹی صاحب چلے گئے ہیں جوزف صاحب چلے گئے ہیں بیشب صاحب چلے گئے ہیں یا اور شہدہ فاند صاحب یا باقی شہدہ فیش باری لمبی لسٹ ہے جو کسی کتاب میں اس کو لائے جا سکتا ہے لمبی لسٹ ہے اگر یہ دنیا سے کچھ کر گئے ہیں تو باقی شہدہ بھی ہونے کو تیار ہیں باقی لوگ بھی اپنی جانوں کو قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن نہ پاکستان پر آنچانے دیں گے نہ پاکستان کی تقافہ نہ پاکستان کی سلامتی پر نہ پاکستان کی تحفظ پر اور نہ ہی اپنے ایمان کو قبیچ لیں گے لاغ پاکستان جانوں کو سب کھٹی کے ساتھ پاکستان کی تعلیم